بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ تمام لوگ خیروفیت سنگی ناظرین اکرام اب چیف جسٹس کی تیراناتی اور کون چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں اب جو ارکان کے نام مانگے گئے ہیں اب پی ٹی آئی کا کیا سنہری ہوئے ہیں مکمل تیل آپ سے شیئر کریں گے کہ مقصود نشستیں اگر پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو کیا سنہری ہوگا اور مقصود نشستیں نہیں ملتی ہیں تو کیا سنہری ہوگا آگے جو آئینی بینچ بننے جا رہا ہے اس کا چیف جسٹس یہ حکومت کس کو بنانے جا رہی ہے اور بنے کا بھی وہی واضح اسی بات ہے اس کا نام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون بننے جا رہا ہے اس علاق کا یہ بات بھی یا وہ حصہ ہوگی کہ زین قریشی نے کیا عمران خان کی کمر میں چھوڑا گھوپ اور کس طرح سے گھوپا مکمل ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے یہاں پہ پہلے بات تو ہم دیکھتے ہیں مختلف پی ٹی آئی کے ارکان اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی سینئر کیادہ تھا آپ کو پتہ ہے جس طرح سے عمران خان کی کمر میں چھوڑا گھوپتے آ رہے ہیں یہ لوگ بے وفائی کرتے آ رہے ہیں آپ نے علی امین گھنڈاپور کی سیچویشن کو دیکھا ابھی بھی کچھ لوگ اس سیچویشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ علی امین گھنڈاپور کس طرح سے کمپروماج دوا کس طرح سے بھاگ گا اور کس طرح سے عمران خان کی اس نے کمر میں چھوڑا گھوپا ابھی تک خموش ہے کچھ جس طرح سے اس کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا ایک صوبہ کا جو ہے عمران خان نے اسے وزیراعالہ منتخب کیا لیکن ابھی تک وہ خموش ہے جس طرح کا اس کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس سٹینڈ دیکھنی کو نہیں ملا اب جہاں پہ بات آتی ہے مختلف مقصود نشستوں کے حوالے سے چونکہ بارہ نام ہیں اور بارہ ناموں میں پی ٹی آئی کے جو نام ہیں وہ مقصود نشستوں کے بعد ہی جا کے پورے ہوتے ہیں نہیں تو پورے نہیں ہوتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر سنیریو کچھ اس طرح سے بنے گا کہ سینٹ کے تقریباً دو سے تین ارکان جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی دو سے تین ارکان جو ہے وہ سینٹ کے ان کے پاس آ جائیں گے پی ٹی آئی کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی سے چار سے پانچ ارکان تو اس طرح سے تو تارڈ مجیورٹی جو ہے وہ حکومت کو کسی صورت نہیں ملنے والی مولانا فضل الرمان کے بغیر بھی نہیں ملنے والی مطلب ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملتے تو پھر بھی ان کو مجیورٹی نہیں ملنے والی لیکن پی ٹی آئی کی سینئر کی عادت اتنی سوست ہے اتنی سوست ہے جہاں پہ انہیں چاہیے تھا آئینی ترمیم ہو رہی تھی یہ وزیراعظم کے خلاف جب وات آف نو کنفیڈنس دیتے ایک دو دنوں کے لیے یہ معاملہ آگے چلتا سپیکر کے خلاف وات آف نو کنفیڈنس دیتے اس طرح سے معاملے کو آگے لے جاتے لیکن یہ تو انہیں جپہیں ڈال رہے تھے یہ تو بڑے خوش تھے کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے جہاں پہ عمران خان نے سٹینڈ لینے کو کہا بھئی پہ یہ جپہیں ڈال رہے تھے ہاتھ ملا رہے تھے بڑے خوانس کے بڑا خوش مزاجی سے یہ تو خوش ہو رہے تھے ایسے لگ رہا تھا بس وہی نا کہ سامنے سے کچھ اور اور پیچھے کچھ اور خیر اس سیچویشن کو بھی سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اگر تو یہ مخصوص نشست میں لینے میں کامیاب نہیں ہوتے جو کہ نظر نہیں آ رہی ہیں جس طرح سے یہ اپنی حرکتیں دکھا رہے ہیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی اگر یہ لینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس طرح سے سیچویشن ہو گی کہ یہ ان کی جو ہے وہ دو اتہائی اکسریت یعنی پی ٹی آئی کو مل جائے گی اور پھر ان کی چونکہ اکسریت ہو جائے گی تو پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ سیچویشن بدل سکتی ہے نہیں تو اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ چیف جس طرح پاکستان جو سپریم کورٹ کا ہے اس کا جو ہے وہ یایہ آباسی کو لگایا جائے اور ساتھ ساتھ جو آئینی بینچ ہے اس کا جسٹس امین الدین جسٹس یایہ فرید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو ہو سکتا ہے جسٹس امین الدین کو ادھر رکھ دیا جائے جسٹس یایہ فریدی کو ادھر رکھ دیا جائے لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے افہمت کے پوائنٹ آف یو میں کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ فیصلے دیتے ہیں اب دوسرا سنیریو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ساری سیچویشن نہیں ہوتی یہ مقصود سنیچستیں نہیں ملتی تو پھر بھائی حکومت کا بھائی واضح سی بات انہوں نے کی بھی اس لیے امینڈمنٹ آر الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ بھی واضح سی بات ہے کہ وہ بھی مقصود سنیچستیں نہیں دے رہا اور عدالت کے فیصلے کو بھی روند رہا ہے پھر بھی حکومت کے اتنے اور عمران خان نے بکلا کو اس لیے جو ہے وہ بریسٹر اور ساتھ ساتھ جو ہے مختلف عوضوں پہ اس لیے بٹھایا کہ یہ میرے لیے جنگ لڑیں گے لیکن وہ جنگ ہم نے دیکھ لی جس طرح سے انہوں نے لڑی اب بات آتی ہے زین قریشی پہ شاہ محمد قریشی کے بیٹے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب رات کو سینٹ کا اجلاس ہوا اس سینٹ کی جلاس گزر گیا اس کا کوئی ویڈیو بیان نہیں آیا کوئی جو ہے انہوں نے پارٹی کے لوگوں نے پہلے کہہ دیا کہ زین قریشی بھی بغاوت کر گیا ہے اس وقت نہیں آیا جب قومی اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے پانچ چار بندے جو انہوں نے پکڑے تھے وہ لے کے آگئے پیٹھے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اگر جے یو آئی مولا فضل الرحمن کے بندے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے تو پھر ہم ان کو لے آئیں گے جن میں زین قریشی بھی شامل تھے اب یہاں پہ بات دیکھنی کہ یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جی زین قریشی بھی تو ایسے ہی کہانی ڈال رہے ہیں وہ تو تھے ہی نہیں زین قریشی نے بھی کہہ دیا جی اب تو اس نے کہا کہ میں موجود نہیں ہوں میں تو ایسا کار ہی نہیں سکتا تو آپ اندازہ لگائیں ڈاکٹر فرحان ورک جو ان کے سوشل میڈیا ٹیم کے بندے ہیں نون لیگ کے تو وہ زین قریشی کے ٹویٹ جو زین قریشی نے ویڈیو ڈال لی کہ میت جی عمران خان کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں یہ ہے وہ ہے تو اس سے پہلے ڈاکٹر فرحان ورک جو نون لیگ کے سوشل میڈیا ورک کریں وہ آکے ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری سیچویشن ہے کہ عمران خان کی کمر میں چھوڑا گھونپنے والے یہی خود لوگ ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان بہر ہو اگر یہ سیدھے ہو جاتے جس طرح سے اس دن ڈی چاک میں تجاج پہنچا تھا تو اس دن ہی جو ہے وہ کوئی سیچویشن بدل جانی تھی لیکن انہوں نے وہ چیز گوا رہی نہیں کہ علیمین گنڈا پور باگ گئے باکت سیاسی کا کیادت جو ہے وہ گھروں میں بیٹی رہی نکلی نہیں اور اب یہ سیچویشن ہے آپ کے سامنے مکمل چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ